ایلیکٹرونکس مارکٹ ہاللوڈ میں واقعہ پٹیالہ پلازہ کی بیسمنٹ میں اچانک آگ بڑک اٹھی پلازہ میں چالیس سے زائد دکانے اور بیس سے زیادہ تفاتر موجود ہیں دکانوں میں ایلیکٹرونکس کا سمان ہونے کی وجہ سے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیسمنٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور فائر برگیٹ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ بجھانے کا کام شروع کر دیا دکانوں کے مالکان کے مطابق فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کی ناکس حکمت عملی اپنائی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کیا ایسکیو والے آگے ہیں آٹھ داس منٹ میں لیکن افسوس کی بات ہے گاڑیاں ہیں ان کے پاس اتنی اچھی پانی وانی سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس ماسک نہیں ہے ان کے پاس ٹورچز نہیں ہے ہم نے یہ فیل کیا یہ انٹریڈ بندے تھے نہ ان کے پاس پورے انسٹرمنٹ تھے نہ ٹرینڈ بندے تھے انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی جس کی وجہ سے آگ میں شدد آگئی اور لا خور بے گا نقصان ہوئے فائر فائٹرز نے تین گھنٹے کی مسلسل جدو جہت کے بعد آگ پر کابو پا لیا آگ بجھانے میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی آٹھ اور فائر برگیٹ کے چھے یونٹس نے حصہ لیا ریسکیو آپریشن کے انچارڈ ڈاکٹر رزوان نے نیوزن سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ وہاں موجود عوام کی وجہ سے آگ بجھانے میں کافی مشکلات پیش آئیں کالے رنگ کا دھوان تھا بہت زیادہ اور سب سے زیادہ یہاں پہ پرابلم تھی لوگوں کی ہرڈلز کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ ہر بندہ کہا رہا تھا کہ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ اور ادھر سے یہ کام کرو انٹری کرنے میں مشکل ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے واقعی اطلاع ملتے ہی ڈی سیو لاہور سجاد بھٹا بھی موقع پر پہنچ گئے اور تاجروں سے اظہارے ہمدردی کیا ڈی سیو لاہور سجاد بھٹا نے نیوزن سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی مارکٹوں میں بننے والے زیادہ تر پلازے غیر قانونی ہیں اور مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ پلازہ اس وقت جس حالت میں بھی ہیں وہ غیر قانونی حالت میں ہیں زمین بشک ان کی اپنی ہو لیکن ان کے نقشے بمطابق قانون نہیں ہیں اور ان کی اندر فائر فائٹنگ کا نظام جیسے کہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے دو دنوں کے اندر اندر ون ون ٹو ٹو کے ذریعے ہم استعار دلواریں پورے لاہور کے لیے جتنے بھی پلازہ ہیں اس میں قرائدار بیٹھے ہو یا مالک بیٹھے ہو وہ ان کو اپلائی کریں اور ہم ان کو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے فائر فائٹنگ ایکیپمنٹ کی اڈوائز کرتے ہیں کہ اس طرح لگانا ہے اور ان کی اگر فائر ہو جائے تو اس میں پھر آگ بجانے کا کیسے عمل ہوگا لاہور میں حالیہ دنوں میں آگ لگنے کے واقعات میں باتدریج اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی ایک وجہ تو شارٹ سرکٹ جبکہ دوسری وجہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں بے احتیاطی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں گیس سیٹر اور مومبتی وغیرہ کے استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں کیمرامن امیر کے ساتھ نمان شیخ نیوز بن لاہور